سب کی نیوٹی بنتی ہے کہ تین چیزوں کی طرح ہمیں ایک ساتھ توجہ دیں پہلی چیز ہے بیدینی سے مقابلہ بیدینی کا خطرہ ہمیشہ تھا ہے رہے گا دشمن سب سے پہلی کوشش کرتا ہے بیدین بنا دینے کے کبھی رسم و رواج میں جکھا کے سب سے پہلی کوشش تو کرتا ہے مارڈن بنانے کے نام پر مارڈن بنانے کے نام پر ہی سہینی ہجاب چھین لیا داری چھین لی واجبات سے دور کر دیا کلپ میں پہنچا دیا پارٹیوں میں پہنچا دیا دنیا میں لگا کے آخرت سے دین سے دور کر دیا جب سیدھے دین نہیں چھین پاتا تو آپ دین میں رکھ کے ہی بیدین بنانے کی کوشش کرتا ہے اور وہی سے ہماری آپ کی ڈیوٹی بڑھ جاتی ہے لیکن دشمن نے پہلی کوشش ہمارے اوپر یہ کی تھی جس وقت دانی تندیم اعلی اللہ مقامہ نے دنیا میں قدم رکھا انیس سو باون کے دیر واجین سفاری ہونے کے بعد اس وقت جو ماحول تھا اس وقت دو حملے بڑے تھے پہلا حملہ عقائق پر کیا جا رہا تھا نظریہ کے لحاظ سے ہی سے مومن نہ رہنے دو نظریہ ہی کے لحاظ سے مومن نہ رہنے دیا جائے لہذا اگر آپ گھور کریں گے اس دور کے ہماری قوم کے بہت سے بہت ذہین لوگ کمیونسٹ ہو گئے اس وقت کمیونسٹ کا بہت زبردست علاہ تھا دین کے انکار کا الہاد کا اس کے بعد دوسرا حملہ تھا کہ جو الہاد تک نہیں پہنچا سکے جو انکار دین تک نہیں پہنچا سکے مگر بے دین بنا لیا نماز سے مطلب نہیں مسجد ویران پڑھی قمط جانتے نہیں تقلیت کا پتہ نہیں نجیس پاک سے معاملہ غائب ہے داڑیاں چہرے پر دکھائی نہیں لیتی بے حجابی تیزی سے بڑھ رہی ہوتا کا معامل تھا اس میں کھلی ہوئی بے دینی کا مقابلہ کیا اس دور میں بھی ایک تیسرا حملہ تھا جو شاید اس وقت اتنا خطرناک نہیں تھا جتنا اس وقت دشمن اس کو خطرناک بنا چکا میرے عزیزوں بچے کو وہیں اسکول میں بے دین بنانے کے لیے ایک مہین چلتی ہے کہ اسے نہلس بنا دینا ہے وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے بہت اتنے ہی کہہ دیں کافی ہیں چاہے وہ نہ کہہ کہ میں اللہ کو نہیں مانتا میں یہ نہ کہہ میں دین کو نہیں مانتا میں وہ کمزور ہو جائے کچھ پتا نہیں مجھے آپ پر دیں گے نہیں پتا نہیں یہ پتا نہیں تک پہنچا اس کی طرف سے پیسے آنا رکھے اس کے نتیجے میں وہ مہین ختم ہو گئی لیکن اب یہی دشمن جو بداہر دین کے چولے میں پوری دنیا میں حکومت کر رہے ہیں کہیں یہودی کہیں عیسائی کہیں دوسرے مذہب یہ سب ملکے انسان کو نہلز بنا رہے ہیں تو ہماری ایک ڈیوٹی تو وہ ہی ہے کہ جو کھلم کھلا میں نمازی ہوا جا رہا ہے جو کھلم کھلا روزے چھوڑ رہا ہے اس کو تو ٹوکری اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اندر اندر ذہن کمزور بنا جا رہے ہیں ان کو بھی بھاپنا اور ان کے مقابلے کے لیے اپنے کو تیار کرنا یہ پہلی چیز جو آج گناہ بسکری ہوتے تو شاید ہم سے کہتے کہ تمہیں اس وقت اب اس کے لیے تیار ہونا ہے خانی آخرت سے ڈرا کے خالی نمازی بنا رہے پہ اقتفاہ نہ کرو اس نمازی کے ذہن کے اندر سے ایمان کی کمزوری کو بھی دو کرو